بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر امور حرمین کے ادارے کی جانب سے امارہ الحرمین شریفین کو ظاہرین کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے حرمین میوزیم سے ایک ترک باشندے کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ رات کو امارت میں گھس کر وہاں رکھی نادر اشیاء چرانے کی کوشش کر رہا تھا سبق نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ حرم مکی الشریف سے نو کلومیٹر دور واقع مشہور و معروف امارہ الحرمین میوزیم جہاں حرمین شریفین سے متعلق نادر اشیاء ظاہرین کے لیے رکھی گئی ہیں میں ایک غیر ملکی ترات کی تاریکی میں گھس گیا ملزم وہاں سے نادر اشیاء چرانا چاہتا تھا سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے ملزم کو گرفتار کیا گیا سبق نیوز کے ذرائع کے مطابق واردات رات کے وقت کی گئی جب میوزیم کی امارت بند تھے ملزم امارت میں نقب لگا کر اندر داخل ہوا وہاں سے قیمتی اور نادر اشیاء چرانا چاہتا تھا کہ سیکورٹی پر معمور اہلکاروں نے کنٹرول روم میں رکھے کلوز سرکٹ کیمرو کے ذریعے اسے دیکھ لیا ذرائع کا کہنا تھا کہ واردات کے وقت ملزم نے جہاں سے نقب لگانے کی کوشش کی تھی وہ حصہ متاثر ہوا میوزیم کو عارضی طور پر عام ظاہرین کے لئے بند کر دیا گیا ہے واضح رہے امارہ الحرمین شریفین میوزیم انیس سو نینانوے میں قیم کیا گیا تھا میوزیم میں ہرمین شریفین سے متعلق نادر اشیاء دنیا بھر سے آنے والے ظاہرین کے لئے رکھی گئی ہیں میوزیم میں آب زمزم کوئے کے گرد لگایا جانے والا حفاظتی جال پرانی تصاویر کعبہ شریف کے اندر کا چوپی ستون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے اولین دور کا بھی رکھا گیا ہے میوزیم میں سب سے اہم خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کے دور میں تحریر کیے جانے والے قرآن کریم کا اصل نسخہ بھی محفوظ ہے دنیا بھر سے آنے والے لاکھوں ظاہرین روزانہ اس میوزیم میں آتے ہیں اور وہاں رکھی گئی نادر اشیاء کی زیارت کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اساس اجاد کی حفاظت فرمائے آمین سمم آمین